دوستو ہم بات کریں گے آسٹریلیا اور ویسٹرن ڈیس کے درمیان کھیلے جانے والے تیسرے ونڈی انٹر نیشنل میج کی جو کہ کھیلا گیا آسٹریلیا کے شہر کین بیرا کے منوکا والے سٹیڈیم میں جہاں ٹیم آسٹریلیا کے کپتان سٹیو سفر نے ڈیٹ آس جیت کر کیا پہلے گیند بازی کا فیصلہ تو دوستو ویڈیو میں انٹر تک بنے رہیے گا اور چینل پہ نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو ویسٹرن ڈیس کی طرف سے اپنگ کے لیے ایتھنیز اور کے اوٹلی دوستو تیرہ کے سکور پر ٹیم ویسٹرن ڈیس کی پہلے وکٹ کے اوٹلی کی گری کے اوٹلی زیویر بارٹلیٹ کی بول پر ال بی ڈبلیو ہو گئے کے اوٹلی نے آٹھ رنز بنائے ساتھ بالوں پر کے اوٹلی نے دو چوکے بھی لگائے دوستو 38 کے سکور پر ٹیم ویسٹرن ڈیس کی دوسری ویکٹ کے اوٹلی کی گری کے اوٹلی لانس موریس کی بول پر پوائنٹ پر موجود فیلڈر مارنس لبوشین کے ہاتھوں کے اوٹل ہو گئے مارنس لبوشین نے کے اوٹلی ہوا میں اڑ کر کینچ پکڑا دوستو اس طرح ٹیم ویسٹرن ڈیس کی 38 پر دو کھلاری آؤٹل ہو گئے تھے کے اوٹلی نے دس رنج سکور کیے بائیس بالوں پر دوستو 43 کے سکور پر ٹیم ویسٹرن ڈیس کی تیسری ویکٹ کپتان شہہ ہوپ کی گری کپتان شہہ ہوپ میں چار رن بنائے پانچ بالوں پر انہوں نے ایک چوکہ بھی لگایا شہہ ہوپ شون ایبٹ کی بول پر لبو ہو گئے اس طرح ٹیم ویسٹرن ڈیس کے 43 پر تین کھلاری آؤٹل ہو گئے تھے دوستو 44 کے سکور پر چوتی ویکٹیم ویسٹرن ڈیس کی تیڈی بیشپ کی گری تیڈی بیشپ گولڈن ڈک پر آؤٹل ہو گئے تیڈی بیشپ کو لانس موریس نے بول کر دیا تھا دوستو ویسٹرن ڈیس کے سکور پر 27 رنوں کو اضافہ کرنے کے بعد ایلک ایتھن ایس ایڈم زیمبک کی بول پر شارٹ فائن لیک پر موجود فیلڈر شون ایبٹ کے ہاتھوں کیچ آؤٹل ہو گئے ایلک ایتھن ایس نے 32 رنز سکور کے 60 بالوں پر ایلک ایتھن ایس نے دو چوکے بھی لگا اس طرح ٹیم میسن ڈیس کے 71 رنز سکور پر آدھی ٹیم بھولین جا چکی تھی دوستو 73 کے سکور پر ٹیم میسن ڈیس کی چھٹی ویکٹ رومیرو شیفرٹ کی گری رومیرو شیفرٹ زیویر بارٹلیٹ کی بول پر کارٹ بیائنڈ ہو گئے رومیرو شیفرٹ نے ایک رنز سکور کے دو بالوں پر دوستو 73 کے سکور پر ٹیم میسن ڈیس کی ساتھویں ویکٹ میتھیو فورٹ کی گری میتھیو فورٹ زیویر بارٹلیٹ کی بول پر رن آؤٹ ہو گئے میتھیو فورٹ گولڈن ڈنگ پر آؤٹ ہو گئے دوستو 80 کے سکور پر آٹھویں ویکٹ روستن چیز کی گری روستن چیز زیویر بارٹلیٹ کی بول پر دیپ سکوئر لیک پر موجود فیلڈر میک گرک کے ہاتھوں کے چاوٹ ہو گئے روستن چیز نے بارہ رنز بنائے 26 بالوں پر دوستو 86 کے سکور پر نبی ویکٹ ٹیم ویسٹن ڈیس کی گدھگیش موتی کی گری گدھگیش گولڈن ڈک پر آؤٹ ہو گئے گدھگیش موتی کو ایڈم زیمپا نے الپو ڈیو آؤٹ کر دیا دوستو 86 کے سکور پر آخری آؤٹ ہونے آلے کھلارڈی الزاری جوزف تھے الزاری جوزف زیویر بارٹلیٹ کی بول پر ڈیپ کور پر موجود فیلڈر ایرون ہارڈی کے ہاتھوں کے چاوٹ ہو گئے الزاری جوزف نے چھے رنز بنائے نو بالوں پر اس طرح ٹیم ویسٹن ڈیس 86 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی ٹیم ویسٹن ڈیس نے چوبیس اشاریہ ایک آورس ہی کھیل سکی دوستو جبکہ دوسرے طرف ٹیم ہسے لے گیندبازوں کی بات کریں تو زیویر بارٹلیٹ نے سات اشاریہ ایک آور میں ڈیس رنزی اور چار ویگ ٹیلی جبکہ لانس موریس نے چار اشاریہ تین آور میں تیرے رندی اور دو ویگ ٹیلی جبکہ ایڈم لیمپا نے پانچ آور میں چودہ رندی دو ویگ ٹیلی اور شان ایبٹ نے چار آور میں چودہ رندی ایک ویگٹ لی دوستو چیاسی رنوں کا پیچھا کرنے ٹیم آسٹریلیا کی طرف سے اپننگ کے لیے آئے فریزر مگرگ اور جوش انگلیس دونوں ہی بلے بازوں نے بڑیا بلے بازی کی اور ٹیم آسٹریلیا کے لیے سٹھ سٹھ رن جوڑے کے والا اٹھائیس بالوں پر دوستو سٹھ سٹھ کے سکور پر فریزر مگرگ ایلزاری جوزف کی بال پر میڈون پر موجود فیلڈر گودھا گیش موڈی کے ہاتھوں گیچ آؤٹ ہو گئے فریزر مگرگ نے ایک تالیس رنز بنایا کے والا اٹھارا بالوں پر فریزر نے تین چھکے اور پانچ چوکے بھی لگائے ان کا سٹھائک ریٹ دو سو ستتر کا تھا دوستو اسی کے سکور پر ٹیم آسٹریلیا کی دوسری ویگٹ ایرون ہارڈی کی گیری ایرون ہارڈی اوشین تھومس کی بال پر کارٹ بیہائنڈ ہو گئے ایرون ہارڈی نے دو رنز بنایا پانچ بالوں پر دوستو ٹیم آسٹریلیا نے چھاسی رنوں کا ٹارگٹ سکس پائنٹ فائیو آورز میں چیز کر لیا دوستو آپ کو بتاتے چلے ایک ریکارڈ رن چیز سکس پائنٹ فائیو آورز میں ٹیم آسٹریلیا نے ریکارڈ رنچ چیز کر لیا ہے دوستو ٹیم آسٹریلیا تین ویچوں کی سیریز تین زیرو سے جیت لیا ہے جبکہ ویسنڈیس کو وائٹ واش کر دیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ پلیئر آف دا سیریز رہے زیبیر بارٹ لیٹ جبکہ پلیئر آف دا میج بھی زیبیر بارٹ لیٹ ہی رہے کیونکہ زیبیر بارٹ لیٹ لیٹ نے چار وکٹیلی 21 رنچ دے کر دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا